اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آج جو میں بیگ تیار کرنے جا رہی ہوں وہ عمرے کے لیے ہینڈ بیگ کے طور پر جو ہم لے کے جا سکتے ہیں سامان اس کے اندر جو جو چیزوں نہیں ہیں وہ میں بتاتی ہوں کہ کس طرح پیکنگ کی جاتی ہے کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور یا ہم کون کون سی چیزیں لے کے جا رہے ہیں تو جی سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹا سا بیگ ہے اس کے اندر ہم رکھی ہے یہ ایک منزل ہے اور یہ چھوٹی سی ڈائری سات پینسل اور کچھ یہ ڈافی زویرا سیفٹی پینس کی ضرورت ہو سکتی ہے اور یہاں کچھ وہ جو فوٹو کاپی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ ڈال لیں گے اور یہ کچھ ایکسٹرا شاپرز ہیں اور یہ ٹیشو کا پیک بھی اور اسے ٹیشو کے پیک کو ذرا میں اور چھوٹے پیک میں رکھوں گی تھوڑے سے بیگز زیادہ بنانا پڑیں گے یہ چھوٹا سا جائے نماز ہے یہ جائے نماز بہت ہی لائٹ ویٹ سا ہے اور بہت ہی پیارا سا بھی ہے تو اسے جیسے کیری کرنا بہت آسان ہوگا کلپ جگہ پر اگر بچھا کے اسے نماز پڑھنی ہوگی تو یہ بہت یوزفول ہوگا یہ جگہ بھی بہت کم گیت ہے تو اس بیگ میں یہ کہ جائے نماز جائے گا اس کے بعد یہ بالوں کو لگانے کے لیے تاکہ بال پیچھے رہیں تو یہ دو جو ہیں وہ اس طرح کے بینٹ ٹائپ ہیں تو یہ لگا لیں گے اور بالوں کو پیچھے رکھنے کے لیے سیف کرنے کے لیے تاکہ احرام میں بال جو ہیں وہ فیس پین آئے تو اب اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا ٹاول یہ بھی اسی میں رکھا جائے گا اور یہ تھوڑا سا برطن اس میں جو برطن آئیں گے وہ ایک مگ پلیٹ سمجھ اگرچہ وہاں ڈسپوزیبل برطن یوز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ والے برطن بھی لے کے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی وقت ان کو استعمال کیا جائے سکے اور یہ کچھ امی کی کیونکہ میڈیسن ہے جیسے یہ لینس سرمک کے لیے اور ساتھ یہ چوگر کی ان کی میڈیسن ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی رکھنے گی اور اس کے بعد یہ پانی کیونکہ لاہور تک جانے کے لیے یا اس سے آگے بلکہ لاہور تک جانے کے لیے جو پانی ادھر ادھر سے نہ لینا پڑے تو یہ پانی کے لیے باٹل اور ساتھ یہ جو خالی کین رکھی ہے یہ اس لیے کہ اگر آبے زمزم بھار کے لاتی ہیں اور رہائش پہ یا ہوتل میں جب جانا ہے تو یہاں وہ آبے زمزم جب بھار کے لے آئیں گی تو گھر میں ہوتل میں یوز کرنے کے لیے یہ آبے زمزم یوز کر لیں گی تو ہیر براش کام چو ہے وہ میں واہ نہیں رکھ پائی تھی اور یہ اس بیگ میں ہی جائے گا اس کے علاوہ یہ امی کی کچھ دعاوں کے لیے حاج اور عمرہ کی کتاب ہے یہ بھی میں اس پاکٹ میں ڈال لوں گی اور اس کے بعد اور امی نے چونکہ جانا ہے یہ امی کی نظر بھی اس وجہ سے یہ ان کے لیے اینک اور یہ تھوڑی بڑی تسبیح اور ایک یہ گون ہے کیونکہ زیادہ تار گون ہی وہاں پہنیں گے تو اسی کی پاکٹ میں سیون جس کے ہوتے ہیں نا وہ دانیں تسبیح کے وہ چھوٹی تسبیح بھی اس کے اندر ہے تاکہ جب آپ تواف کریں تو آپ تعداد ویرہ وہاں گننی ہو تو اس تسبیح کے ذریعے گن لیں تو وہ بھی یہ ہی ہوگی لیکن چلے میں بھی چیک کر لیتی ہوں اس کے علاوہ بھی اور کیا چیز ہے یہ بھی بینٹ لگانے کے لیے تاکہ بال پیچھے رہے ہیں اس کے بعد اور یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ اس میں چلے ہلکا پھلکا سا بیگ ہے اس میں پیسے رکھنے کے لیے اور یہ ہے کہ یہاں برابر پیسے پورے سیدھے آ سکیں تو یہ چھوٹا سا بیگ ہے اور یہ گون آپ کو پہلے دکھا دیا اور یہ لائٹ ویٹ سا جوتا ایک اچھا جوتا تو پہن کے جائیں گی لیکن اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جوتے رکھیں ہیں سمپل سمپل سے تاکہ وہاں استعمال کرنے کے لیے اگر یہ گم بھی ہو جاتے ہیں آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا کوئی افسوس نہ رہے ہیں اس کے بعد اس بیگ میں یہ چارچر جائے گا اب میں یہ ساری چیزیں سیٹ کر کے بتاتی ہوں اور آپ کو ایک چھوٹا بیگ بھی تیار کر کے دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں اور وہ عام روٹین میں استعمال ہوگا اور یہ احرام کے لیے ثقاف ہے تو یہ بھی جب احرام پہنیں گی تو یہ بھی میں اسی بیگ میں رکھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا بیگ تیار کر لیتے ہیں یہ ہینڈ بیگ جو عام روٹین میں وہاں یوز کریں گی تو اس میں اوریجنل سارے ڈاکومنٹ کے کسی بھی ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ چھوٹا سا بیگ ہوگا تو ضرورت کے وقت ہی استعمال ہو جائے گیا اس میں جائے گی یہ ساتھ دانوالی یہ چھوٹی سی تسبیح ہے رنگ بناور ساتھ اور یہ تواف گننے کے لیے کہ کتنی بار تواف ہو چکا ہے اس کے بعد یہ یہاں ٹیشو اور یہ روئی کارٹن ہے یعنی جہاز کی جو آباز سے بچنے کے لیے جہاز میں یوز کرنے کے لیے تو یہ کارٹن بھی جو ہے وہ اس بیگ میں جائے گی اور یہ ہلکے بھلکی تھوڑی بہت چیزیں تاکہ راستے میں اگر کئی ضرورت پڑے تو یہ استعمال کر لیں یہ چھوٹا بیگ بھی تیار ہو گیا اور ایک وہ بیگ جو ہینڈ میں پکڑ کے لے کے جائیں گی اور یہ عام روٹین میں وہاں عمرے کے دوران استعمال کریں گی تو باقی ایک ہینڈ کیری کی پیکنگ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جس میں سارے کپڑے جوتے اور باقی چیزیں تھی وہ دیکھنے کے لیے میری پہلی ویڈیو کو دیکھیں ملیں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ